معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ آلہ عدالتوں میں جب کوئی وکیل اچانک جج تائنات ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ دیوتا بن جاتا ہے نو آبادیہ کی عدالت نظام میں منصف کو محض بے پناہ اختیارات ہی حاصل نہیں ہوتے بلکہ کیسز کی زمانت کے دوران اسے ہر لحظہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ اب ایک آسمانی مخلوق بن چکا ہے اپنی تازہ تحریر میں بلال غوری کہتے ہیں کہ درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکلہ صاحبان ججز کے سامنے التجائیہ انداز میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں دلائیل دیتے ہوئے مائی لارڈ یعنی میرے آقا اور یور لارڈشپ جیسے القباد سے مخاطب کرتے ہیں وہ ایک ایک لفظ چبا کر سوچ سمجھ کر بولتے ہیں کہ کہیں بے عدوی کا گمان ہونے پر قابل صد احترام جج ان پر توہین عدالت کی فرد جرم آئید نہ کر دے جب عدالت لگتی ہے تو شلوار قمی شیروانی اور جنا کیپیں ملبوس ایک خادم عزت ماب جج صاحب کی تشریف رکھنے سے پہلے کرسی کو ہلاتے ہوئے گویا آگا کرتا ہے کہ باعدب ظلِ الٰہی مسند نشین ہوا چاہتے ہیں اور جب عدالت برخواست ہونے پر جج صاحب کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو ان کے کھڑے ہونے سے پہلے یہی باوردی خدمتگار نشست کو پیچھے کھیجنے کے لیے موجود رہتا ہے تاکہ صاحب کو کسی قسم کی زہمت نہ ہو بلال غوری یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ سب شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں کسی ایک شخص کو دوسرے پر کسی قسم کی کوئی بردری حاصل نہیں لیکن عدالت میں صرف مسند انصاف پر متمکن شخص کی تعظیم ہی لازم ہوتی ہے ساحل تو کیا ان کی نمائندگی کرنے والے وکلہ کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی بلال غوری کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی یہی نظام چل رہا تھا لیکن دوزار چودہ میں بھارتی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں اس صدح کی گئی کہ عدالتوں میں جس صاحبان کے لیے مائی لارڈ اور یور لارڈ شپ جیسے القابات جو غلامی کی یاد دلاتے ہیں اور انسانی وقار کے منافعیں ان کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے بھارتی سپریم کورٹ نے اس درخواست کو منفی استدھا قرار دے دیا اور یہ کہتے ہوئے پیٹیشن خائرج کر دی کہ ان اصلاحات کا استعمال لازمی نہیں ہے بہرحال چودہ جلائی دوزار انیس کو راجستان ہائی کورٹ کے جج سائبان نے فل کورٹ اجلاس کے بعد یہ سرکولر جاری کیا کہ دستور میں سب شہریوں کو تفویز کیے گئے یقصہ حقوق کی روشنی میں متفقہ طور پر کیے گئے فیصلے کے بعد عدالتوں میں پیش ہونے والے وقلہ سائبان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ججوں کو منفی اور لارڈ شپ جیسے القابات سے نہ نوازہ جائے صرف یہی نہیں بلکہ بعد ازہ بھارت میں عالی عدلیہ کے کئی جیس سائبان نے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی بلال غوری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یا آفریدی عدالتی اصلاحات کے پہلے مرحلے پر اگر ان نو آبادیاتی علامات اور نشانیوں سے جان چھڑوا لیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیہ بھی ہوگی سپریم کورٹ میں کام کر رہے تمام ملازمین کو جولیشل الالاؤنس دیا جاتا ہے اگر آپ سپریم کورٹ کے ڈرائیور کی تنخواہ جان لیں تو حیران رہ جائیں گے پرکشش تنخواہوں اور مرات کے باوجود جسٹس افتقار چودری کے دور میں کس طرح تین تنخواہیں بطور اعزازیہ دینے کی روایت ڈالی گئی یہ تفصیل قاضی فائز عیسیٰ کے پرائیورٹ سیکٹری ڈاکٹر مشتاق احمد بیان کر چکے ہیں یقیناً وہ باوردی خدمتگار جو جج ساہبان کی کرسیاں آگے اور پیچھے کرنے پر معمور ہیں انہیں بھی جولیشل الالاؤنس کے ساتھ ساتھ اعزازیہ دیا جاتا ہے اگر ان دربانوں کی آسانیہ ہی ختم کر دی جائیں تو قوم کے کروڑ روپے بچائے جا سکتے ہیں اور آخری بات یہ مجدہ جانفضہ سنایا گیا کہ زیرے التوا مقدمات ختم کرنے کے لیے جسٹس منصور شاہ کا منیکمنٹ پلین منظور کر لیا گیا ہے تکلف برطرف جسٹس ساکم انصار کے ریفرنسز میں جسٹس آسیف سعید کوسا نے کہا تھا میں بھی میاں صاحب کی طرح ایک ڈیم بنانا چاہتا ہوں زیرے التوا مقدمات کے خلاف ڈیم یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا